لومڑی اور کووہ ایک لومڑی دو دن سے بھوکی تھی اسے کہیں بھی کھانے کو کچھ نہیں مل رہا تھا کھانے کی تلاش میں وہ شہر کے قریب چلی گئی اچانک اسے یہ نظر آیا کہ ایک درخت پر ایک کووہ بیٹھا ہوا ہے اس کووے کے موں میں ایک ثابت روٹی تھی یہ دیکھ کر لومڑی کے موں میں پانی بھر آیا اس نے ایک ترکیب سوچی کہ کووے سے کس طرح روٹی لی جائے وہ اس کووے کی طرف گئی اور اس سے بات کرنے لگی اس کووے کی تعریف کرنے لگی لومڑی نے بولا بھائی کووے تم کتنے خوبصورت ہو تمہارے پڑ کتنے خوبصورت ہیں تم چاہے راوی میں نہاؤ یا جہلم میں تمہارا رنگ ایک ہی جیسا رہتا ہے سچ میں تم تو پرندوں کے راجہ ہو تمہارا گانا بہت میٹھا ہے اتنا میٹھا کہ بانسوری سے بھی میٹھا میرا دل تمہارے گانے سننے کو ترس رہا ہے ذرا اپنی میٹھی آواز میں گانا پھگا کر سناؤ اپنی اتنی تعریف سن کے کووہ تو خوشی سے پاگل ہی ہو گیا اس نے نہ آئیں دیکھا نہ بائیں نہ صحیح سوچا نہ غلط سوچا بس گانا گا دیا اس نے گانا گانے کے لیے جیسے ہی چونچ کھولی چونچ کھلتے ہی روٹی اس کے موں سے نیچے گر گئی یہ دیکھتے ہی لومڑی فوراں روٹی پر جھپٹ پڑی اور اسے کھانے لگی اور کووہ صرف موں دیکھتا رہ گیا اس لومڑی اور کووہ کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں انجان لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے اور ہر تعریف سچی نہیں ہوتی بہت دفعہ لوگ صرف اپنے مقصد کے لیے ہماری جھوٹی تعریف اور خوش آمدی کرتے ہیں موسیقی